اللہ کا گرم ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا اور کافی چیزوں کا انسان کو موقع ملتا ہے اور انسان حقیقت کے قریب جاتا ہے یہ تو اللہ کی میں سمجھتا ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلم اور بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس واپس ہیں اپنوں کے قریب رہے اور سب کے لئے دعا گویں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور پورے جتنے لوگ بے گناہ لوگ قید ہیں ان کی اہلیہ سب وہ رہا ہوں گے انشاءاللہ اور جلد عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑیں گے اور غزیر اعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے آپ روپوش رہے اور یہ حالت ہوئی کوئی ہمام بغیرہ کوئی نائی بغیرہ نہیں ملا تھا آپ کو یہ سب کچھ کرانے کے لیے آپ تو روپوش نہیں تھے آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی میری حالت کیا ہوئی ہے مجھے بتائیں اچھا نہیں لگ رہا بہت پیارے لگ رہے ہیں سر بتائیں گے سپیشلی نائیتھ مئی کے بعد پاکستان تریقین صاحب کی قیادت بڑی روپوش رہے ہیں اب کوئی ڈین ملی ہے کیا معاملات ہوئی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب کو محقب بہت کلیر تھا اس پہ جنیشل پوری طرح سے انگوائری ہونی چاہیے جو گناہ رہے ہیں جو بے گناہ لوگ ہیں مظلوم ہیں ان کو لیکن یہاں پہ کیا عالم تھا پہلے عالم یہ تھا کہ جو لوگ نظر آتے تھے پی ٹی آئے والے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا تو بہت سے لوگ تو احتیاط کر رہے تھے کیونکہ کوئی قانون نام کی چیز ہونی چاہیے یہ قانون ہو انصاف ہو ہم حاضر ہیں انصاف ہونا چاہیے عجالتوں کے سامنے سب جگہاں پہ ہمارے لوگ سرنڈر کرتے ہیں پیش ہوتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کسی نے تو اس لیے ملک میں چاہے ہر چیز جو ہے ہمارے ملک کی ایکانومی ساری چیزیں ایک چیز سے جڑی ہیں عدل اور انصاف عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ عدل قائم کرو انصاف قائم کرو یہ ایک جو ہے چیز بہت زیادہ سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن فیر ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کمنٹ کریں یہ الیکشن فارم فورٹی فائی ورسز فارم فورٹی سیون ریاضی میں اسلامیات میں اردو میں فیزکس میں کیمسٹری میں آپ کے جو نمبر آئے ہیں وہ نمبر دے دیں اور جو ٹوٹل نمبر کر رہے ہیں وہ فرق کر رہے ہیں ٹھیک ہے سارے پرچوں کا جو ایک پرچے پر ٹوٹل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں فورٹی سیون میں تو یہ سب کے سامنے ہیں ساری چیزیں ہمارے ایک ایک کینڈیٹ اس کے پاس پورا اور ان کے پاس ہی نہیں باقی جو کینڈیٹس ہیں ان کے پاس بھی فارم فورٹی فائی موجود ہیں یہ سارے ثبوت موجود ہیں ایک سو اسی سیٹیں ہیں نانا کرتے بھی نیشنل اسیمبلی کی عمران خان صاحب نے جیتی ہوئے یہ انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کو پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے اور انشاءاللہ وہ اگر حکومت بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے پبلک کی حمایت سے جو بھی حکومت آئے گی پہلے آپ خان صاحب کے ساتھ تھے تو آپ چار حلفوں مانے کا بور رہے ہیں سامنے ہیں ساری چیزیں سامنے ہیں ابھی تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف آپ نے کر رہا ہے فارم فورٹی فائیو اور اس کو ٹوٹل لگانا ہے صحیح ٹوٹل اس کا کرنا ہے بس اچھا فیس خان صاحب خان صاحب خان صاحب انشاءاللہ جلد آئیں گے ان کے جو وقلاء ہیں انہوں نے ابھی دائر کر رکھی ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز آپ کو بتا ہے بوگس کیسز سارے اور عمران خان صاحب امید ہے کہ بہت جل جو ہیں وہ باہر بھی آئیں گے اور ان کی انہائلی بھی یہ ختم ہوگی اور وہ میاں والی سے اپنے حلقے سے الیکشن بھی لڑیں گے اور وہ وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں ہیں منزل قریب ہے انشاءاللہ پاکستان میں دیکھا ہے وہ فیک ہے لیکن یہ ہے کہ مران صحیح صاحب کے لیے اکسات کو رابطہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے حفظوں امامے رکھے اور دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا عدل اور انساء کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا ہے دیکھیں زندگی ایک در ختم ہو جانی ہے سب کی ختم ہونی ہے یہ دنیا فانی ہے باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے باقی کچھ باقی نہیں رہنا سب نے میں نے سب نے اس لیے ہم جتنی دیر زندہ ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ کا اور کافی چیزوں کا انسان کو موقع ملتا ہے اور انسان حقیقت کے قریب جاتا ہے یہ تو اللہ کی اللہ میں سوئی تو اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے مسلم اور بے گناہ لوگ ہیں وہ اپنوں کے پاس واپس ہیں اپنوں کے قریب رہیں اور سب کے لیے دعا گویں اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اور پورے جتنے لوگ بے گناہ لوگ کہہ دیں ان کی اہلیہ سب وہ رہا ہوں گے انشاءاللہ اور جلد عمران خان میاں والی سے الیکشن لڑیں گے اور حضیر اعظم پاکستان کا حلف بھی اٹھائیں انشاءاللہ یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے آپ روپوش رہے اور یہ حالت ہوئی کوئی حمام بغیرہ کوئی نائی بغیرہ نہیں ملا تھا آپ کو یہ سمکچ کرانے نہیں آپ تو روپوش نہیں تھے آپ کی حالت کیوں ہوئی ہے میری حالت کیا ہوئی ہے مجھے بتائیں اچھا نہیں لگ رہا بہت پیارے لگ رہے سر بتائیں گے سپیشلی نائیتھ مئی کے بعد پاکستان تریقین صاحب کی قیادت بڑی روپوش رہی اب کوئی ڈیل ملی ہے ڈیل ملی ہے کیا معاملات ہوئی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں اس پہ عمران خان صاحب کا محقب بہت کلیر تھا اس پہ جنیشل پوری طرح سے انکوائری ہونی چاہیے جو گناہ گار ہیں جو بے گناہ لوگ ہیں مظلوم ہیں ان کو لیکن یہاں پہ کیا عالم تھا پہلے عالم یہ تھا کہ جو لوگ نظر آتے تھے پی ٹی آئے والے ان کو اٹھا لیا جاتا تھا تو بہت سے لوگ تو احتیاط کر رہے تھے کیونکہ کوئی قانون نام کی چیز ہونی چاہیے یہ قانون ہو انصاف ہو ہم حاضر ہیں انصاف ہونا چاہیے عجالتوں کے سامنے سب جگہاں پہ ہمارے لوگ سرنڈر کرتے ہیں پیش ہوتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کیا ہے کسی نے تو اس لیے ملک میں چاہیے ہر چیز جو ہے نا ہمارے ملک کی اکانومی ساری چیزیں ایک چیز سے جڑی ہیں عدل اور انصاف عدل اور انصاف اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں کہ عدل قائم کرو انصاف قائم کرو یہ ایک جو ہے چیز بہت زیادہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن فیر ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کمنٹ کریں یہ الیکشن فارم فورٹی فائی ورسز فارم فورٹی سیون ریاضی میں اسلامیات میں اردو میں فیزکس میں کیمسٹری میں آپ کے جو نمبر آئے ہیں وہ نمبر دے دیں اور جو ٹوٹل نمبر کر رہے ہیں وہ فرق کر رہے ہیں ٹھیک ہے سارے پرچوں کا جو ایک پرچے پر ٹوٹل کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں فورٹی سیون میں تو یہ سب کے سامنے ہیں ساری چیزیں ہمارے ایک ایک کینڈیٹ اس کے پاس پورا اور ان کے پاس ہی نہیں باقی جو کینڈیٹس ہیں ان کے پاس بھی فارم فورٹی فائی موجود ہیں یہ سارے ثبوت موجود ہیں ایک سو اسی سیٹیں ہیں نانا کرتے بھی نیشنل اسیمبلی کی عمران خان صاحب نے جیتی ہوئے یہ انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے جس کو پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو حکومت بنانی چاہیے اور انشاءاللہ وہ اگر حکومت بناتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے پبلک کی حمایت سے جو بھی حکومت آئے گی پہلے آپ خان صاحب کے ساتھ تھے تو آپ چار حلفوں مانے کا بورد سامنے ہیں ساری چیزیں سامنے ہیں ابھی تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف آپ نے کر رہا ہے فارم فورٹی فائیو اور اس کو ٹوٹل لگانا ہے صحیح ٹوٹل اس کا کرنا ہے بس اچھا فیس خان صاحب خان صاحب کو آپ نے دوبارہ باہر خان صاحب انشاءاللہ جلد آئیں گے ان کے جو وقلاء ہیں انہوں نے ابھی دائر کر رکھی ہیں اور انشاءاللہ کیونکہ عمران خان صاحب کے سارے کیسز آپ کو بتا ہے بوگس کیسز ہیں سارے اور عمران خان صاحب امید ہے کہ بہت جل جو ہیں وہ باہر بھی آئیں گے اور ان کی نائلی بھی یہ ختم ہوگی اور وہ میاں والی سے اپنے حلقے سے الیکشن بھی لڑیں گے اور وہ وزیر آزم پاکستان کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ اور وہ دن دور نہیں ہیں منزل قریب ہے انشاءاللہ پاکستان میں دیکھا ہے وہ فیک ہے لیکن یہ ہے کہ مراد صحیح صاحب کے لئے اکسات کو رابطہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے حفظوں ماں میں رکھے اور دیکھیں پھر میں وہی بات کروں گا عدل اور انساء کا نظام جو ہے وہ قائم کرنا ہے دیکھیں زندگی ایک در ختم ہو جانی ہے سب کی ختم ہونی ہے یہ دنیا فانی ہے باقی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے رہنا ہے باقی کچھ باقی نہیں رہنا سب نے میں نے سب نے اس لیے ہم جتنی دیر زندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم وہ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہ تم کتنے خوش ہو یہ دیکھو کہ لوگ تم سے کتنے خوش ہیں ہمیں ایک انصاف اور عدل کا نظام جو ہے اس ملک میں قائم کرنا ہے انسانیت کا سوچنا ہے سب سے پہلی چیز جو ہے